وَلَا تُخَيْرٌ تو دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ انسان جب انتقال کر جاتا ہے جب انسان مر جاتا ہے جب اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد میں اس کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے اور اس کا جسم سڑ گل کر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے لیکن یہ ایک ہمارا عقیدہ ہے یہ ایک سچے مسلمان کا سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے کہ اللہ والوں کے جسم کو مٹی اور کیڑی چھوٹے تک نہیں تبھی تو کسی نے کیا خوب کہا ہے زمین میلی نہیں ہوتی چمن میلا نہیں ہوتا محمد کے دیوانوں کا کفن میلا نہیں ہوتا دوستو ایسا ہی ہم آپ کو ایک واقعہ بتانے والے ہیں یہ واقعہ پیش آیا ہے گجرات میں گجرات میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ماندوی گنج ماندوی گنج میں اللہ کی نیک بندی رہتی تھی جس کا نام تھا زلیخہ بی بی زلیخہ بہت نیک عورت تھی ہر دم اللہ کی عبادت کرنے والی تھی تقریباً تین سال پہلے اس کا انتقال ہو چکا تھا اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا ہوگا اور اس کو قبر میں دفنا دیا تھا دوستو گجرات کے اس ماندوی گنج میں بہت ہی پرانا قبرستان ہے اسی قبرستان میں زلیخہ بی بی کو دفنایا گیا تھا دوستو حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے اسی ماندوی گنج میں کسی کا انتقال ہو گیا لوگ اس کو دفنانے کے لیے اس کے گھر کی یعنی اس کے قبر کی تیاری کر رہے تھے کچھ لوگ قبرستان پہنچے اور اس کا گھر بنانے کی تیاری کرنے لگی اس کی قبر تیار کرنے لگے اور یہ لوگ زلیخہ بی بی کے قبر کے پاس ہی اس کی قبر بنا رہے تھے تو اچانک لوگوں نے کچھ ایسا دیکھا کہ سارے لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگے لوگوں نے اللہ کا کرشمہ دیکھا اللہ کی شان دیکھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے ان کا کفن میلا ہو جاتا ہے ان کے جسم کو کیڑے کھا جاتے ہیں پر نہیں دوستو ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ جب لوگوں کے سامنے اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے ولیوں کی شان کو تو پھر ایسے ہی موجزات ہوتے ہیں دوستو ہوا کچھ یوں کہ وہ لوگ جب اس کا گھر بنا رہے تھے اس کی قبر کی تیاری کر رہے تھے تو ان کے ہی پڑوس میں زلیخہ بی بی کی قبر تھی وہ اللہ کی کرم نوازی سے اللہ کی قدرت سے کھل گئی تو لوگوں نے کیا حسین اور دلکش منظر دیکھا کہ اللہ کی نیک اور عبادت گزار بندی اسی حالت میں موجود ہے جیسے اسے ابھی ابھی قبر میں دفنایا گیا ہو اس کا جسم بالکل ترو تازہ اور مہک رہا تھا وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے سب کے سب یہ منظر دیکھ کے کہے اٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ایک کی آنکھیں بھر آئی اللہ کی اس پیاری بندی کا منظر دیکھ کر کہ اللہ پاک نے کیا خوبصورت بنا کر قبر میں رکھا کہ نہ تو اس کے جسم کو مٹی نچ ہوا اور نہ ہی اس کا کفن میلا ہوا ان کو دفنائے ہوئے تقریباً تین سال کا عرصہ گزر چکا تھا ویسے تو اتنے دنوں میں انسان کا جسم سڑ گل جاتا ہے ہڈیوں کا صرف ایک دھانچہ رہ جاتا ہے مگر اللہ کی اس نیک بندی کا جسم ترو تازہ تھا جیسا کہ اسے ابھی ابھی قبر میں اتارا ہو ان کا کفن چمک رہا تھا ان کی قبر میں نور ہی نور نظر آ رہا تھا اور دور دور تک اس کی خوشبو بکھر گئی دور کھڑے لوگ بھی کہہ رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی یہ نیک بندی بہت عبادت گزار تھی اس علاقے میں رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی اتنی عبادت کرتی تھی کہ ہر کوئی شخص اس کے لئے دعا کرتا تھا یہ نیک عورت عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی عبادت پر یعنی اپنی نمازوں پر غرور نہیں کیا کبھی بھی دکھاوا نہیں کیا اللہ کو تو انہوں نے راضی کیا ہی ساتھ ہی ساتھ اللہ کے بندوں سے بھی اتنا محبت بھرا اخلاق کیا کہ سارے لوگ ان کو دعائے دیتے رہے اس علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ اس خاتون نے کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھایا اور پھر اللہ ان سے کیسے نہ راضی ہوتا کیسے اللہ ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ نہ بناتا ان کے قبر میں اللہ پھر کیسے نور نہ بھتا دوستو اللہ کے ولیوں اور ان کے بندوں کی شان ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو ہماری طرح عام ہیں یہ ویڈیو ان سب کے لئے خاص ہے دوستو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی نیک آؤ جائز عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ